پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت مجھے پھوچنا ہے کہ آپ نے جو مجھے وزائی بتائی تھے ایک تو یا آہد ہو یا سمد ہو اور اسی طرح سے لہم البشرہ سے حیات الدنیا اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بتائی تھے تو وہ الحمدللہ میں نے اس کو پورا کر لیا ہے تو حضرت ایک تو مجھے جو ہے یا بدیہ لاشائی بھی یہ جو وزیفہ ہے اس کی کم سے کم یقدار کیا ہے وہ بتا دیں اور دوسرا جو ہے وہ دعائی حسن رضی اللہ تعالی جو ہے وہ بھی بتا دیں اور ایک مسئلہ بھی کچھ نہیں حضرت کہ جیسے زکاعت کا مسئلہ حضرت تو زکاعت کے وضیوب کے شرائط میں سے ایک شرط ہے یہ بھی ہے کہ وہ مال جو ہیں ضرورت سے زائد ہونا چاہیے تو ضرورت کی تو حضرت کوئی لیمٹ نہیں ہے تو اس قوم کیسے سمجھیں کہ وہ ضرورت سے زائد ہے یا نہیں ہے تو اس کی وضاعت سرما دیں بزاکن اللہ بہت شکریہ جی ماشاءاللہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں امتیاز ماشاءاللہ تعالی آپ کو برکت احتاف میں خوش رکھے اور باقی وضائف کی حوالے سے آپ نے مختصر سوالات کی ہیں تو اس حوالے سے یہ یہ ہے کہ یابدل جائب بن خیر یابدیوں کا جو عمل ہے کم سے کم ایک سو پچیس مرتبہ ایک سو پچیس مرتبہ آپ جو ہے اس کا ورد کر سکتے ہیں اول آخری گیارہ مرتبہ دروشی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا اور دوسرا یا عہدو یا سمدو والا جو عمل آپ کو بتایا آپ بتا رہے کہ آپ نے پورا کر لیا ہے لیکن اگر مقصد حاصل بھی نہیں ہوا تو اس عمل کا آپ جاری رکھیں تاکہ انشاءاللہ مطلبہ مقصد آپ کا حاصل ہو جائے اور تیسرا جو ہے زکاة کے حوالے سے آپ نے ضرورت ضرورت کا جو ہے وہ مفہوم بالکل معروف ہے جہاں جہاں فقہ کی کتابوں میں اس کو واضح کیا گیا ہے جہاں جہاں بیشتی زیور میں یا زبدو تلفقہ امدو تلفقہ جو کتابیں ہیں جی اس کے اندر جو ضرورت کا مییار انہوں نے متعین کر دیا ہے پس اس مییار کے مطابق جو ہے وہ ضرورت کو رکھیں اس کے علاوہ ضرور سے زائد جو چیزیں ہیں ضرورت کا مطلب یہ تو ضرور ضروری سے ہے جو انسان کی شور اس کی ضرورتیں ہیں انسان کے پہنے کے کپڑے ہیں کھانے کے سامانے اس کی استعمال کے برتن ہیں یا اسی طریقے سے استعمال کے بستر ہیں یہ ساری ضرورتوں کے اندر شامل ہیں اب اس کے اندر جو ہے اب کپڑے ہیں مثلا اس کے تین قائن کی جاتی ہیں ایک آلہ ہے ادنہ ہے ایک آسط ہے یہ تین جوڑے کپڑے جو ہے بس یہ ایک آلہ ہے ایک آدنہ ہے ایک آسط ہے یہ تین کپڑے ہو گئے ہیں اسی طریقے سے جو باقی جو چیزیں ہیں بستر ہے تو بستر انسان کا اپنا ضرورت کا ایک بستر ہے باقی جو ہے وہ مہمانوں کے لیے ہوتا ہے تو مہمان کے لیے گویا کہا جاتے ہیں چار بستر رکھے لیکن آپ کے اپنی ضرورت کا ایک بستر ہے اور اسی طریقے سے اور استعمال کی چیزیں برطن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ لے لیے جاتے ہیں وہ استعمال میں آتے ہیں تو یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے باقی آج کل جو فریج ہے فریج وغیرہ کو بھی ضرورت کے اندر شامل کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے بغیر جو ہے وہ لابدی بن گیا ہے رہنا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ گھر کے اندر اور چیزیں 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 بعض لوگوں نے ٹی وی وغیرہ کو جو ضرورت میں شامل نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹی وی ضرورت نہیں ہیں وہ انسان کی خواہش ہے کہ انسان جو اس کے ذریعے سے کوئی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے کوئی جائز مفید چیزیں دیکھنا چاہتا ہے لیکن ضرورت میں اس کو شامل نہیں کیا اس طریقے سے آپ جو ہے مختلف انداز سی ضرورت کا تائین کر سکتے ہیں اس سے ضائع جو چیزیں ہوں گی وہ ضرور سے باہر ہیں اس کے مطابق آپ جائے اس کا میعار متعین کریں گے بہت شکریہ صاحب